یہ وائنڈ اپ کر لے 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 آپ نویس کیوں رہے ہیں گھبراریں کیوں ہیں نہ گھبرائیں نہ گھبرائیں سن لے بات یہ وائنڈ اپ کر لے اس کے بعد آپ کر لے گھبرار کس چیز کی ہے اجرت کس چیز کی ہے پریشانی کس چیز کی ہے جی میں اس طرح کرتا ہوں ساڑھے بارہ بجے تک میں اجلاس اجن کرتا ہوں ساڑھے بارہ بجے تک اجلاس اجن کرتا ہوں قومی اسمبلی کا اجلاس ساڑھے بارہ بجے تک ملتوی کیا گیا ہے اس اجلاس میں شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ خطاب کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی نے دو فیصلے کیے تھے کہ اسلام آباد اور واشنگٹن میں ڈیب مارش کیا جائے اور ایوان کی سلامتی کمیٹی کو بھی اس حوالے سے آگاہ کیا جائے اور اپوزیشن کو اس میں بلایا گیا لیکن اپوزیشن کی جانب سے کسی نے شرکت نہیں کی ہے اس موقع پر اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا جس کے نتیجے میں ایوان روائی ساڑھے بارہ بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے ایوان زیرین کا اجلاس آپ براہ راست دیکھ رہے تھے سپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت یہ اجلاس ہو رہا ہے اور ایوان کی کارروائی کو ساڑھے بارہ بجے تک موطل کیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس سے قبل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی خطاب کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ انیس سو نینانوے میں آئین شکنی کی گئی بہت سی ایسی مثالیں ہماری تاریخ میں موجود ہیں جب آئین شکنی ہوئی نظریہ ضرورت کو دفن ہونا چاہیے یہ جمہوریت کا ارتقاء ہے اور اسی ارتقاء کا نتیجہ ہے کہ ہم نظریہ ضرورت کا سہارا نہیں لینا چاہتے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ساڑھے دس بجے اجلاس شروع ہو چکا یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے کیا گیا تھا کہ اجلاس منصوب کیے بغیر آرٹیکل نانٹی فائیو کے مطابق قدم اعتماد پر کارروائی ہونی چاہیے نیر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانیں گے نیر علی اب تک کی ایوان کی کارروائی کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ کریں گی آپ جب الکل ٹھیک سارے دس بجے جو ہے وہ سپیکر ایوان میں تشریف لے آئے کہ سپیکر ایسر کے سپیدارت اجلاس شروع ہوا اور اس اجلاس میں دونی اجلاس شروع ہیا تو سب سے پہلے جو ہے دعا کرائی گے ساگیر سوگے ساگیر کے پر اپنی سمجھے ہم سوال جی ویہل کے بعد اور یہ دعا جو ہے یہ مولانا محمد شاہ نے کرائی اس کے بعد سابس کا در آسل کے بھی زداری اور بلاہل بچوں زداری جو ہیوان میں پر شریف لائے تو ڈیسٹ بجا کر اپنی متحدہ اپوزیشن کی جانب سمجھا ستحال کیا گیا سب سے پہلے قائدے اس کے لاف شہباد شریف نے کھڑے ہو کر اپنی تفریر کا آغاز کیا تو کمتی بینٹر ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے ہم پھر تفصیلات جانیں گے آپ کو پھر وقت بتا رہے ہیں کہ قومی اسملی کا اہم اجلاس جس میں ادم اعتماد کے حوالے سے نقطہ ایجنڈے میں شامل ہے یہ اجلاس ساڑھے بارہ بجے تک ملتوی کیا گیا ہے اور یہ اس وقت ملتوی کیا گیا جب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایبان سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ عدلیہ کے فیصلے کے مطابق ساڑھے دس بجے اجلاس کا آغاز ہو چکا ہے اور میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ تمام تر کر روائی عدلیہ کے فیصلے کے این مطابق ہوگی ادم اعتماد پر کر روائی عدلیہ کے فیصلے کے مطابق ہوگی ان کا یہ کہنا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی میں جب یہ خط پیش کیا گیا اور اس معاملے کو رکھا گیا تو قومی سلامتی کمیٹی نے دو فیصلے کیے تھے ایک یہ کہ اسلام آباد اور واشنگٹن میں ڈماش کیا جائے اور دوسرا یہ کہا تھا کہ پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی میں بھی یہ اس معاملے کو رکھا جانا چاہیے شاکر سولنگی نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے تفصیلات جانتے ہیں شاکر سولنگی آگاہ کیجئے ایوان کی کارروائی ساڑھے بارہ بجے تک ملتوی کی گئی ہے کیا وجہ بنی مناظر وہاں پر کیا تھے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایوان زیری قومی اسمبلی کا اہم اجلاس جو سکریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بلایا گیا ہے اس کا آغاز جب ہوا کارروائی کا تو قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے گفتگو کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سپیکر قومی اسمبلی سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہی کارروائی آگے بڑھنی چاہیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت ایوان کی کارروائی ملتوی کی گئی ہے بہزاد سلیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں بہزاد سلیمی ایوان کی کارروائی ساڑھے بارہ بجے تک ملتوی کی گئی ہے اب تک کیا مناظر آپ نے دیکھے ایوان کے جی متحدہ اپوزیشن جس کا آج پارلیمانی پارٹی کا بھی مسترکہ اجلاس ہوا تھا اور ایک سبسیتر ارطان آج بھی اس میں اپنی افریاد تفابط کرنے کے لیے پارلیمانی پارٹی میں اکٹھے گیا اور وہ پورا نہیں تھی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق آج پومی اسمبلی میں بوٹنگ کا عمل جلد سے جلد مکمل ہوگا اور اسی لیے قائدیز بخلاف شہباد شریف نے اجلاس کے آغاز پر ہی مختلف پر بات کرتے ہوئے انہوں نے نہ صرف سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس راہہ دلتے انہوں نے سپیکر پر زور دیا کہ وہ اس فیصلے پر منوان عمل کریں اور آج بوٹنگ کرائی جائے اور اس کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ کا پورا فیصلہ بھی پڑھ کر رسنا ہے جس کے جواب میں سپیکر اصدق پیسر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ پر منوان عمل ہوگا اور انہوں نے کہا کہ بیرونی خاضر پر آج بان میں بات بنی گئی ہے اس پر اپوزیشن ارکان کی جانب سے احتجاج بھی سامنے آئے باد شریف نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے حکم کی حکم عدولی نہیں چاہ سکتے اگر آپ ایسے کریں گے تو بات بہت دول پر جائے گی لیکن سپیکر قومی اسمبلی نے پھر گزاحت کی کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل کریں گے اس کے بعد مجیر خاضر شاہ محمود پریسی کو بات کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ تحریکت میں اطمال پیش کرنا اپوزیشن کا حق تھا اور دفاع کرنا ہمارا حق کا ہے معاہینی جمہوری اور سیاسی طور پر اس اپوزیشن کی تحریکت میں اطمال کا جواب دیں گے انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کے حوالے سے بھی کہا کہ پاکستان کی تاریخ آئین شکری سے بری پڑی ہے اور ہم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو سراتے ہیں اور اس کو اکسپ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نظریہ ضرورت کو دفن ہونا چاہیے تھا اور اچھا ہے کہ نظریہ ضرورت دفن ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو نیشل سیکیورٹی کمیٹی کا بھی حوالہ دیا اور انہوں نے تاج اس میں تمام جلاس اس میں تمام مسلح فال کے سربران بھی شریک ہوئے تھے انہوں نے اس خط کے طرف بھی سارا کیا اور کہا کہ انہوں نے از خود کو نوٹس جو لیا اس کا ایک پاس مندر ہے اور اس حالے سے انہوں نے کہا کہ اگر سازش ہو رہی ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے نیشل سیکیورٹی کونسل آلہ ترین فورم ہے اور دوسرا پارلیمان کی نیشل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے بھی اس معاملے کو رکھا گیا اسی دران اپوزیشن کی جانب سے ایجاد کیا گیا اور اس بار پر کیونکہ زور لیا جا رہا تھا کہ جلد سے جلد ووٹنگ کرائی جائے جب فیضی شاپ سر دبارہ کڑے ہوئے انہوں نے باز کرنا جائی تو اس پیکر نے جلد ساڑے بارہ بی تک اس کے لیے جو ہے اس کی کاروائی جو ہے وہ محمد کی تھی ہے اور اب اپوزیشن ارکان جو ہیں وہ دستور عبان کے اندر موجود ہیں اچھا بہزاد سلیمی یہ بھی بتائیے کہ جو اپوزیشن عراقین ہیں ان کی تعداد کے حوالے سے کیا آپ ڈیٹ کریں گے اور جو منحرفین ہیں کیا وہ اپوزیشن بنچز پر موجود ہیں جی جو جلاز سے پہلے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ پارلیمانی پارٹی پر مشکل کا جلاز ہوا تھا جس میں اپوزیشن نے ایک سب تکر ارکان کی جو آپ نے اسٹینٹ ہے وہ شو کی اور اس جلاز میں احناہ طرف ہم مسلم نے نون پیپس پارٹی جو یو آئی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ارکان اس لیتے بلکہ جو حکومت کی ثابت کے تحادی جماعتیں ہیں ایمٹی ایم اور جو باپ اور جو دیگر جماعتیں ہیں ان کی ارکان بھی موجود ہیں اس طرح ایک سب تکر ارکان کا جی بہزاد آپ ہمارے ساتھ کی رہے گا نیر علی سے بات کرتے ہیں نیر علی اس وقت ایوان کی کارروائی تو ملتوی کی گئی ہے ساڑھے بارہ بجے تاکہ اس وقت جو اپوزیشن ہے اس کو کس طرح آپ دیکھ رہی ہیں ان کی کیا باڈی لینگویج نظر آ رہی ہے وہ کس طرح اظہار کر رہے ہیں اس التوا پر دیگر کل یہاں پر جو ازلاس شروع ہوا ہے تو سپیکر میں آتے ہیں سب سے پہلے یہ یقین جہاں نہیں کرائی ایوانتوں کے جس طرح سپریم کورٹ کی جانت سے اعلیٰ کی جانت سے ایک آماد جاری کیے گئے ہیں منوان آئین کے مطابق اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اگلاس کی کارروائی کو چلاؤں گا اور دوسری طرف حکومتی میمران کی جانت سے شہباز شریف کی تقریب کے دوران مستحصن نارو بازی کا سلسلہ جاری رہا لیکن سپیکر میں مائک جو ہے وہ جب شہباز شریف کو دیا تو شہباز شریف نے اپنی پوری بات رکھتی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی جو ہے وہ پرسل کمائیا یہ بھی کہا کہ پرسل پاکستان کی تاریخ میں جس طرح سپیکر نے دوبارہ کہا کہ میں نے وہ تمام فیصلہ پڑا ہے اور ایک ایس ورڈ سنا ہے اور ہم اس فیصلے پر عمل درامت کریں گے لیکن جو خط کے حوالے سے بات ہے مراسلے کے حوالے سے بات ہے بیرونی سالس کی حوالے سے بات ہے وہ بھی آج ایوان میں ہونی چاہیے جس کے بعد ایوان میں شوش رابہ شروع ہو گیا اور خونٹی بینچر کی جانت سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ جو ایوان کی کارروائی سپریم کورٹ کے اقامات کے مطابق تریکی کلر اقامات کی حوالے سے بنایا اس کو بنایا جائے دیگر معاملات کو جنگے پر نہ رکھا جائے جس کے بعد شوش رابہ شروع نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کی حکم ادولین نہیں کر سکتے اگر آپ کریں گے تو بہت ساتھ دور تک بات جائے گی اور پھر نتائج کی بھوکت میں ہوں گے اکوزیشن لیڈر نے سپریم کورٹ کا پیسٹہ پڑتے چنائے خاص طور پر جو ایوانس کارروائی کے لیے سپیکر کے لیے قبائیات دیگئی اس پیسٹے میں وہ پڑتے چنائے اس کے بعد جب شامل آمود پرشی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بلکل تحریک اعظم اقامات جو ہے اس کی شک قانون میں مدود ہے آئین میں مدود ہے اور تحریک کو پیش کرنا اکوزیشن کا حاصل ہے لیکن اجلاس ساڑھے بارہ بجے تک ملتوی کیا گیا ہے بہت شکریہ نیئر علیہ آپ نے آگاہ کیا بہزاد سلیمی آپ کا بھی شکریہ قومی اسمبلی کے اہم اجلاس کے حوالے سے اپڈیوٹس کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے گریک کا